منصوبے کا پہلا یہ بیض آپ کو کمل کرنے جا رہا ہے یقینا یہ ایک اچھی خبر بھی ہے کیونکہ لوگوں کو کافی تقریب ہے لیکن مین جو آبادی والا علاقہ ہے یونیورسٹی روڈ والا وہاں کے لوگ آج بھی صاحبیوز بھی پوچھتے ہیں میڈیا سے بھی پوچھتے ہیں کہ ہماری جان کم چھوٹے گی یہ منصوبہ مکمل کب تک ہوگا دیکھیں جی اس کو ویسے تو دوہزار چھوٹے میں اس منصوبے کو کمپلیٹ ہونا تھا لیکن میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ جب کنٹینیوٹی کسی چیز کی بیچ میں ڈسکنیکٹ ہوتی ہے تو ساری چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں اس کے ڈیلی کی وجہ سے یا اور ایشیوز کی وجہ سے یہ پہلے ڈیلی ہوا اور زیارہ ایک پرائز ایسکلیشن آئی جو پورے پاکستان میں تمام پاکستان کے ہر علاقے میں جہاں جہاں ڈبلپنٹ کے حکومت کے کام ہو رہے تھے وہاں پہ جو ہے وہ پرائز ایسکلیشن کی وجہ سے فرق ہے تو یہاں پہ بھی آیا تو دیفنیٹلی ایک ایسا پروجیکٹ جو کہ آپ یہ پروجیکٹ ہم ایشن ڈبلپنٹ بینک کے ساتھ کر رہے ہیں وہ پروجیکٹ جس میں فورن فنڈنگ بھی شامل ہو اور وہ پروجیکٹ جس میں پھر یہ ایسکلیشن کے ایشیوز بھی شامل ہوتے ہیں ایک ووڈیلے تھی پھر جو دوسرا سب سے ورسٹ پارٹ تھا وہ تھا کیر ٹیکر گورنمنٹ کا کیر ٹیکر گورنمنٹ میں آپ نے بھی سب یہاں کے کراچی کے صحافی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک دفعہ کسی نے آکے وزٹ تک نہیں کیا مجھے یاد ہے کہ ہم نے پہلے جو بسز مانگائی تھی پیپلز بس سرویس کی وہ کیر ٹیکر گورنمنٹ میں اتری تو وہ گا ایسجس کرنے پڑے بیانات چلانے پڑے ٹویٹس کرنے پڑے کہ خدا کے واسطے بسز ہم نے خریدی ہیں کھڑی ہوئی ہیں پورٹ پہ کہ آپ ان بسز کو روڈوں پہ لائیں اور پبلکل استعمال کریں پھر جب ہم نے اس وقت ہم لوگ مطلب کے ٹیکر گورنمنٹ میں ہم لوگ بیٹھے تھے تو اس میں رول جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے وہ پریشٹ ڈبلپ کیا جس کی وجہ سے وہ بسز پر پورٹ سے باہر نکلیں تو سنجیدگی جو ہوتی ہے وہ عوامی حکومتیں ہی کر س رکھتی ہیں جو عوام کی ووٹوں سے ہی آتی ہیں وہ سنجیدگی آتے تو ابھی بھی جو اس کا ٹائم لائن ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ پروجیکٹ ضرور ڈیلے ہوا ہے لیکن ٹائم لائن کو میچ کریں اور کوالیٹی پہ کسی بھی قسم کا ہم کمپرومائز نہ کریں ہمارے پاس اس وقت بھی اس پروجیکٹ میں کنسلٹنٹس ہیں جو ہیں وہ فورینر کنسلٹنٹ ہیں میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں یہ فورینر کنسلٹنٹس ہیں اور یہ اس کے ایک ایک اس کے کمپوننٹ کو خود مونیٹر کر رہ دیکھیں تو یہ ہماری پروجیکٹی ہے دیکھیں جی میں بودھا ہوں جو ڈیپوز کے اشیو تھے وہ دیفنیٹلی اس کی وجہ سے بھی ایک ڈیلے آئی لیکن اس کو بھی ہم نے ریزول کر لیا ڈیپوز کو جاندک ریڈ روائز کی بات کی میں نے کہا کہ پاکستان کے ہر پروجیکٹ میں جو ہے جو اسکلیشن ہوئی آپ جو ان کے ڈیزل کے ریٹس دیئے گئے تھے اس وقت پیٹرول کے ریٹس دیئے گئے تھے سریعے کے ریٹس دیئے گئے تھے سیمنٹ کے ریٹس دیئے گئے تھے اس طرح جتنے بھی کیبلز ہوتی ہیں بہت سارے آئیٹم سے کریش ہوتی ہے ریٹی ہوتی ہے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں تو جب آپ کی کوئی ایک کمپوننٹ بھی بڑھتا ہے سریعے وقت میں سوڈیزل کا کمپوننٹ بھی بڑھ جاتا ہے تو ہر چیز کے کرائے دو مہینے کے بعد جب ہم آئے ہیں تو ان کا انڈر پاس وہ اس وقت ریڈی ہے اب صرف انہوں نے شٹرنگ جو ہے یہاں پہ وہ چار پانچ دنوں میں کھولنی ہے اور یہ جو پورا ایریا جو ہے یہ ٹرافک کے لیے دوبارہ بغیر کنجیشن کے لیے موبیلائز کر دیا جائے گا اور انہوں نے مجھے کمٹمنٹ کیے کہ تھرٹی فرسٹ آکٹوبر تک یہاں کا پورا کنسکشن وقت ختم ہو جائے گا اور پھر جو ہے یہاں پبلک کے لیے چیز کھول دی جائے گی جو اس کا انڈر پاس ہے وہ صرف ریڈی ہے بی آر ٹی کے لیے جو بسز ہوں گی ریڈ لائن کی جو بائیو گیس پہ چلیں گی وہ بسز جو ہے اس انڈر پاس سے گزریں گی تو یہ ایک بہت ہی بہت ہی بڑا اہم منصوبہ ہے جو کہ اس منصوبے سے کراچی کے شہریوں کو بہت زیاد زیادہ فائدہ ہوگا اور ان بسز کے ذریعے ان کے جو سفری سہولیات ہیں وہ ایر کنڈیشنڈ اچھی بسز جو ہے اور سستے داموں پہ وہ اپنا سفر کر سکتے ہیں اس کے بعد جو باقی کاریڈور اس کا بھی ہمارا وزٹ ہے تو ہماری پروریٹی یہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی اور چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بٹو زرداری صاحب کا بھی وزن یہی ہے اور پریزنڈ آسیل زرداری صاحب کی بھی ہدایت یہ ہے کہ جتر بھی کراچی کے شہری ہیں پسندبر کے لیکن خصوصی طور پر سکتے ہیں بڑے ٹرافک کیشوز کراچی میں تک کراچی کے شہریوں کو جدید سے جدید جو ہے وہ بسز کی سروس پروائیڈ کی جائیں اسی مدد میں جو ایک اورنج لائن بی آٹی جیسے عبدالسطہ ریدی ہم لائن کہتے ہیں وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اس کو لوگ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور ابھی یلو لائن بی آٹی جو کہ ایک پروجیکٹ ہم ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے اس میں جو جام صادق بریچ جو کہلاتی ہے اس پہ کام چل رہا ہے اور ابھی ایک اس کا سیکنڈ کمپوننٹ ہے وہ بس ڈیپوس کا اس کا بھی کام جو انشاءاللہ ہماری کوشش ہی ہوگی کہ اگلے ہفتے دس دن میں جو اس کا سیکنڈ کمپوننٹ ہے بس ڈیپوس کا اس پہ بھی کام شروع ہو جائے تو یہی سارے پروجیکٹ جو ہیں چاہے پیپلز بس سروس شروع کی ہو جو چل رہی ہے پورے شہر میں چاہے پنک بس سروس پاکستان کی پہلی خواتین کے لیے مقصوص جو بس سروس ہے وہ شروع بھی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کی اور اب جو ہے یہ جو بی آئیٹی کوریڈورز ہیں بی آئیٹی لائنز جو ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت حسن جو لے کے آ رہے ہیں اس پروجیکٹ کے مد میں وزیرالہ صاحب سجد مراد علی شاہ صاحب نے ایک میٹنگ کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ ایشیوز ہیں جیسے ڈیپوس کے یا باقی چیز ہیں وہ بھلے آپ اس کو کرتے رہیں بسس کی پروکرومنٹ کو کرتے رہیں لیکن سب سے پہلے آپ کوشش یہ کریں کہ جتنے بھی جو کوریڈور ہے وہ جلدی تیار ہو جاتا کہ پبلک کو کوئی پرابلم نہ ہو ٹرافک کنجیشنز نہ ہو تو سی ایم صاحب نے پرسنلی اس چیز کی میٹنگ بھی کی تھی اس کو ہیڈ بھی کیا تھا اور انہوں نے تمام مطالقہ اداروں کو جس میں سوئی سترن گیس تھی جس میں کے الیکٹرک تھی یا باقی جتنے پی ٹی سے لیا باقی جتنے بھی ادارے ان کو سب کو انہوں نے مدو کیا اور انہوں نے کہا ان کو سختی سے ان کو تنبیہ کی کہ اس میں جو ری لوکیشن آف آہ یوٹلٹیز ہے اس کو بغیر کسی ڈیلے کے جو ہے وہ اس کو تیزی سے کیا جائے تاکہ کام جلدی ہو سکے اس پروجیکٹ کے بارے میں آہ لوگوں نے یہ بھی کہہ جاتا کہ اب یہ پروجیکٹ نہیں بنے گا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اب جو ہے مزید آہ ڈیلے ہوگا یا لوگوں نے یہ بھی پیشن کو یہاں کسی ایک اخبار میں جریدے نے کہا تھا کہ آٹھ مہینے سے پہلے کام شروع نہیں ہو سکتا لیکن جیسے ہی بھی ک ہمام دعویوں کو اپنی نیت سے اپنی نیک نیتی سے اپنی میند سے اس کو ہم نے دعویوں کو غلط ثابت کیا اور ہم جو ہے ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ لیڈرشپ کے وزن کے ساتھ ہم جو ہے ان پروجیکٹ کو آگے لے کے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جا سکیں ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے ہر شہری کو اچھی سستی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مہیا ہو تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس مہنگائی کے د دور میں جو ہے اپنی سفری سہولیات کو اچھے سٹینڈر سے لے کر جائیں اس کے بعد ہمارا جو ایک اور ہم نے اعلان کیا تھا وہ بھی جلدہ جلدہ انشاءال ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی کافی پیشرفت ہو رہی ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ ای وی ٹیکسیز بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جو ای وی ٹیکسیز ہم پاکستان میں پہلی دفعہ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ بھی کسی اور صوبے میں کسی اور شہر میں وہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں اور اس کا بھی ہمار مقصد یہی ہے کہ جو اس وقت جو پولیوشن کے ایشو ہیں جس طرح ہم نے ای وی بسس پاکستان میں پہلی مرتبہ سندھ حکومت لے کر آئی اسی طریقے سے ای وی ٹیکسیز بھی لے کر آ رہے ہیں اور ای وی ٹیکسیز بھی ہمارے دو طریقے کے ہوں گی ایک جو ہے وہ مرد حضرات کے لیے ہوگی یا فیملیز کے لیے ہوگی ایک پیورلی فور فیمیلز ہوگی اور وہ فور ومن ہوگی اس میں ہم پنک ٹیکسیز جو ہیں وہ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں تاکہ پ پنک ٹیکسیز کے ذریعے خواتین ڈرائیور ہوں گی اور خواتین ڈرائیور کو روزگار بھی ملے گا اور وہ پنک ٹیکسیز سے خواتین پیسنجر جو ہیں بغیر کسی پریشر کے بغیر کسی ڈر و خوف کے بغیر کسی چیلنج کے وہ آرام سے اپنی سفری سہولیات لے کے آئیں گی تو ٹرانسپورٹ محکمہ جو ہے وہ انڈر دی لیڈرشپ آف چیرمن بلاول بٹو زرداری اور پریزنڈ آصف علی زرداری صاحب اور چیف پنسل صاح نے کیا جائے